So friends, welcome back to best English classes. I am your host Pratik Tamar اور ہم لوگ الگ-الگ chapters کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں آج ہم لوگ بات کریں گے present continuous tense کے بارے میں اور کچھ اور sentences مل کر بنائیں گے As you know, یہ ایک vocabulary oriented class ہے جہاں پر ہم meanings کو سب سے زیادہ importance دیتے ہیں اور ہم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ جتنے زیادہ نئے-نئے meanings سیکھو انہیں بولو, انہیں لکھو, ان کی practice کرو اتنی ہی آپ کی انگریزی بخصورت ہوتی جائے گی انہیں لکھرتی جائے گی تو آج ہاں پر ہم مل کر پھر سے ایک بار practice کرنے والے ہیں کچھ نئے sentences کی computer screen on ہو چکا ہے آپ کے سامنے sentences ہیں میں تیار ہوں بولنے کے لیے I am ready, are you ready? Yes sir Sure? Yes sir Okay, so let's continue پہلا واقع دیا ہوا ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں یا تیاغ رہا ہوں I am quieting Quieting نہیں بیٹا, quitting بولو quit آپ نے امیتہ بچھن کو سنا ہوگا شریعہ امیتہ بچھن کو کون مانے گا کروڑپتی میں بولتے ہوئے کہ کیا آپ یہ game quit کرنا چاہتے ہیں quit مطلب ہوتا ہے چھوڑنا بولو I am quitting I am quitting I am giving up I am giving up پھر ایک sentence دیا ہوا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں بولو I am leaving now I am leaving now اس کے بعد next sentence دیکھئے My grandma Grandma کس کو بولیں گے دادی کو بولو میری دادی کپڑے دھو رہی ہے My grandma is washing out بلکل washing بولتے ہیں ہم لوگ کپڑے دھونے کو پھر میں نے کہا میری دادی کپڑے نچوڑ رہی ہے My grandma is leaving now بلکل اب اگر ہم یہ word نہیں آتا ہے تو ہم ایسا تھوڑی بول سکتے ہیں کہ میری grandma کپڑے نچوڑنے نہیں بول سکتے ہیں آپ کو ایک word تو چاہیے نچوڑنے کو بولتے ہیں ring W-R-I-N-G بولیے میرے ساتھ W-R-I-N-G شاش اگلا کیا ہے میری دادی کپڑے سکا رہی ہے My grandma is leaving now trying میری دادی کپڑے استری کر رہی ہے My grandma is leaving now iron کرنا بولتے ہیں بہت بڑیہ میرے دادا جی نئے پودھے لگا رہے ہیں My grandma is leaving now planting کرنا plantation planting کرنے مطلب ہوتا ہے پودھے لگانا وہ گڑھا کھوڑ رہا ہے گڑھے کو hole بھی بولتے ہیں pit بھی بولتے ہیں ڈگ بھی بولتے ہیں spelling سے یاد ہو جائیں گی ٹھیک ہے میرے کہا میری دادی پودھوں کو پانی دے رہی ہے My grandma is watering your plants وہ گائے کا دودھ نکال رہی ہے جیسے پانی کو water بولتے ہیں water ایک noun بھی ہے اور ایک verb بھی ہے پانی کو بھی water بولیں گے اور پانی دینے کو watering بولیں گے ایسے دودھ کو milk بولیں گے اور گائے کا دودھ نکالنے کو بھی milking بولیں گے right there are some words there are certain words which are noun as well as verbs right آگے دیکھتے ہیں میں نے کہا میرے چاچا جی joke سنا رہے ہیں My grandma is watering jokes ہم لوگ مزے کر رہے ہیں we are rejoicing بولو rejoicing rejoicing marry making marry making marry making مزے کرنا enjoy کرنا پھر میں نے کہا میں پارٹی دے رہا ہوں I am throwing a party پارٹی دینے کو پارٹی throw کرنا بولتے ہیں spoken english میں بولو I am throwing a party I am throwing a party ارے میں تو بس مزاپ کر رہا ہوں I am just kidding بولا I am just kidding I am just kidding میری چاچی جھاڑو لگا رہی ہے میری چاچی جھاڑو لگا رہی ہے sweep sweep کا مطلب کیا ہوتا ہے جھاڑو cricket میں sweep shot ہوتا ہے پتا ہے آپ کو okay cricket is cricket is sorry my aunt is sweeping the floor میری چاچی پوچا لگا رہی ہے mopping sweeping ایسی بہت ساری verbs آپ کو آنی چاہیں پھر میں نے کہا میری ممی برتند ہو رہی ہے سبھی لوگ screen کی طرف دیکھئے ایک دو student ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں please focus پھر میں نے بولا اچھا ایک امریکن سٹائل ہے اسی بات کو بولنے کا برتند ہو رہے ہیں doing the dishes بولو she is doing the dishes میں نے کہا میری ممی چاول پکا رہی ہے میری چاچی بھنڈی کاٹ رہی ہے آپ کو lady figure word تو آتا ہی ہے ایک اور word سیکھو okra سبھی لوگ screen پہ دیکھو آپ کو picture بھی دیکھ رہی ہے بھنڈی کی بولو okra okra right پھر میں نے کہا میری بہن آلو چھیل رہی ہے چھلکے کو کیا بولتا ہے peel p e e e l peel ok اور peel off یعنی کہ چھلکا اس کو اتارنا چھلکا اتارنا بولو peel off ok اگلا دیکھئے slot آپ کے سکرین پر میری بہن ڈینر سرب کر رہی ہے پروسنے کو کیا بولتے ہیں سرب ok پھر اگلا سنٹینس مجھے بھوک لگ رہی ہے بولو i am starving starving کا مطلب ہوتا ہے بھوک لگنا مجھے پیاس لگ رہی ہے i am feeling thirsty بولو i am feeling thirsty ok چھلکے میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں i am forcing میں اپنے ہاتھ پہنچ رہا ہوں i am feeling my head wiping بولو wiping گھر میں وائپر ہوتا ہے نا پانی پہنچنے کے لئے wipe ورب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا بولو wiping میں اپنے پریوار کے ساتھ ڈینر کر رہا ہوں تم موٹے ہو رہے ہو obese بولو obese اس کا اچھارن obese نہیں ہوتا ہے obese ہوتا ہے o b e s e right میں نے کہا کہ میں سچ پڑ رہا ہوں but i am speaking the truth تم چھوٹ بول رہی ہو she is she is نہیں you are بولو you are telling a lie you are telling a lie میں نے کہا میں سچ چھپا رہا ہوں i am hiding hiding بھی بولتے ہیں اور conceal word ایک آپ نے سنا ہوگا چھپانا ok ٹھیک ہے پھر میں نے ایک sentence بنایا کہ مجھے نیند آ رہی ہے بولا i am feeling sleepy i am feeling sleepy بولو میں سونے جا رہا ہوں i am going to bed i am going to bed وہ زور زور سے کھراتے لے رہی ہے kya کہتے ہیں کھراتے لینے کو snow s n o r e اچھی انگریزی بولنا سیکھنے کے لیے آپ کو ویاکرن کا ویدوان ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کی بہت ہی کم گرامر جاننے کے باوجود جب ویدیش میں جا کے بسے تو بہت بہترین انگلش بولنے لگ گئے ایسے بہت سارے گائیڈ ہیں جن کو انگلش گرامر کا بہت زیادہ ڈیپ نولیج نہیں ہے پر وہ بہت بڑیہ طریقے سے انگلش بولتے ہیں انگلش بولنا انگلش بولنے سے آتا ہے نئے مننگ سیکھنے سے آتا ہے آپ لوگ لگاتار محنت کرتے رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اور ہم مل کر ضرور بہت شاندار انگلش سیکھ جائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی thank you so much have a nice day it was really nice meeting you okay so see you tomorrow bye bye okay آپ لوگ مجھے نہیں بولو گے nice to meet you nice to meet you آپ لوگ مجھے نہیں بولو گے sir have a nice day have a nice day chik hai میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی بولنا چھئے بولا have a nice day sir have a nice day sir بولنے سے بولنے آئے گا right okay bye bye see you tomorrow